السلام علیکم کیا سب سب لوگ اگر آپ کی پگمٹیشن سے فریکلز ہیں اور ہر قسم کا ٹریٹمیٹ استعمال کر چکے ہیں اور اس کا افاقہ نہیں ہو رہا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک سکن وائٹننگ پروڈٹ کے حوالے سے جو SPF 50 پر مشتمل ہے یہ ایک سن بلوک ہے جو آپ کی پگمٹیشن اور فریکلز کی شکایت وغیرہ ہوتی ہیں جو آپ کی ڈلنس ہوتی ہے اور سکن ایون نہیں ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے استعمال کا طریقہ آپ لوگوں کو اس میں ڈسکس کروں گے کس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور پلس انگلیلس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن ویڈیو چٹ کرنے سے پر ہر حمل کی ریکویسٹ کرتی جاؤں اگر آپ میری چیر پر نہیں ہے تو پلیس میچین کو سسکرائب کر لیں ویڈیو چلکے لائک و شیئر کریں اپنی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سن بلوک کے والے سے جس کا نام ہے سن پلیس سکن ایکوا کلیر وائٹ آپ کو بتاتے جاؤں کہ ایس پی ایس پی ایس پی پر مجتمل ہے یعنی کہ یہ کافی اچھی افیکٹیویٹی ہو جاتا ہے سن بلوک کا استعمال بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہماری سکنگ کے بارے سائنس اف ایجنگ ہوتے ہیں وہ اکثر جاتے ہیں سن ریزز کی وجہ سے ہوتی ہیں پگمٹیشن سے فریکلس ہیں اگر بعض لوگ ہاتھ قسم کا ٹوٹکا وغیرہ طریقہ وغیرہ کریں سن بلوک کو یا سن سکرین کو بھول جاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کا ٹریٹمنٹ ہندر پرسن ان کو ریزلٹ نہیں دیتا ہے اگر کوئی آپ لوگ ٹریٹمنٹ استعمال کر رہے ہیں سکن وچنگ کے حوالے سے فریکلس کو حتم کرنے کے حوالے سے پگمٹیشن کو حتم کرنے کے حوالے سے سن بلوک بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے پلس آپ کو اس کے ریزلٹ بھی جلدی ملتے ہیں جو آپ لوگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر اس پروڈکٹ یہ بات کی جائے تو پر مجتمل ہوتا ہے پروڈ سپیکٹرم ہے آپ کی سکن کو پروٹیکٹ کرتا ہے نوریش بھی کرتا ہے کیونکہ اس میں کافی اچھے انگریڈنس پائے جاتے ہیں جیسے کہ انگریڈنس کے اکر بات کر رہی جاتے ہیں اس میں وائٹمن سی پائے جاتا ہے Sa No Center دب کو ختمکتا ہے joka سکن کو نوریش کرتا ہے سکن کو موسجیزل فرام کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں kollimizin ک pegاف پائے جاتے ہیں öst پائے جاتا ہے سکن کو نورش کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سائنس آف ایجن اس کو بھی ڈیلے کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں مینیو ایسٹ پائے جاتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ ویٹامن سی ہیلرونک ایسٹ کولیجن یہ سارے ایسے پروٹوٹ ہوتے ہیں جبکہ کمپیشن کو فیر کرنے کے ساتھ ساتھ سکن کو موشی ریز بھی فرام کرتے ہیں جو لوگ میکپ کارا نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کافی اچھا ہے یہ تھوڑا بہت لیٹل بٹ آپ کو گریسی لک بھی دیتا ہے یہ سان لوگ تو کافی اچھا ہے ایٹکو بوٹیز والے ایٹکو ہیلتھ کیئر والے اس کو منفیکچر کرتے ہیں میل اور فیمل دونس کو اسمال کر سکتے ہیں اسمال کا طریقہ میں آپ کو پٹا جاتی ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے اسمال کرنا ہے میں آپ کو یہ بھی ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ رات کے ٹائم بھی آپ لوگ اگر کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ اسمال کرتے ہیں رات اور دن میں دو دفعہ یعنی کہ صبح شام آپ اس کو استعمال میں رکھیں رات کو کریم لگانے سے پہلے بھی آپ اس کے کریم کے ساتھ مکس کر لیں تو اس کی افیکٹیوٹی جبل ہو جاتی ہے صبح کے ٹائم آپ لوگ نے اس کو استعمال کرنا ہے پہلے آپ لوگوں نے اگر آپ کا سان ایک سپا یہ زیادہ ہے تو آپ لوگوں نے 10 سے 15 منٹ پہلے آپ لوگوں نے سنوڈک کو استعمال کرنا ہے سنسکرین کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں تو اتنا زدہ آپ کی جو humidity ہوتی ہے جو ڈرٹ pollution وغیرہ ہوتی ہے وہ جو sun rays ہوتی ہیں وہ آپ کی skin میں تینچی سے پینٹ رہتی ہوتی ہیں اس کا best way ہے استعمال کرنی کا thanks بربا جی